بچھو تھرڈ پارٹ میں خوش آمدید تو جو ہم نے ان کے وائلوز اب سپس چوٹ واپس کر دئے بائنامال تھارہ میں یہ جو nc01 کے برابر نکلا nc1n کے برابر نکلا اور nc2 جو ہے وہ n into n-12 کے برابر نکلا تو باقی ٹرم اس کے مالٹیپل ہیں پلس nc3 بھی ہم نے لکھا جو ہم نے اوپر نہیں کالکولیٹ کی لیکن یہاں ہم لکھتے ہیں n into n-1 into n-2 divided by 3 فیکٹوری نکلے گا x-n x-3 n-3 a raise power 3 پلس سیمیلر ٹرمز we can do نسی فور پلس نسی فائو جو ٹرمز ہیں ان کو اسی طرح سے ہم use کر سکتے ہیں تو لاشٹ ٹرم جو ہے ہماری جو ncn ہے ncn جو ہے ncn ہمارا جو ہے وہ کس کے برابر نکلا وہ 1 کے برابر نکلا تو ہم نے سپس چوٹ 1 کر دیا اور اس کے مالٹیپل میں a raise power n تو a raise power n تو اس طریقے سے اس کو اور سیمپل میں کرنے کے بعد ہم نے لکھا x plus a raise power n is equal to x raise power n x raise power n plus n into x raise power n minus 1 a into n into n minus 1 divided by 2 factorial x minus 2 a raise power 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial x raise power n minus 3 a raise power 3 plus plus a raise power n کیونکہ n into n جو ہے 1 کے برابر ہے اب بچو یہ دیکھ لیجئے ہم نے یہ جو nc2 مان لیجئے ہم نے لکھا تو nc2 کا مطلب ہے میں نے اوپر لکھا c جو ہے اس کا مطلب ہے combination تو اس کا مطلب ہے combination of n term n things taken 2 at a time for example ہم لے رہے ہیں n is equal to 4 یعنی کہ n کو ہم نے چار لیا تو اس کو ہم نے چار چیزوں کو ہم نے دو دو گروپ بنانے ہیں دو کو ملا کے تو ہم مان لیجئے ہماری چار چیز ہیں a b c d تو ہم دو دو کے ملا کے لکھ لے ہیں a b a c a d پھر b c b d اور c d یعنی کہ repeat کوئی کوئی گروپ repeat نہیں ہونا چاہے تو یہ کتنے ہو گئے یہ ہو گیا پہلا والا یہ ہو گیا one یہ ہو گیا two یہ ہو گیا three یہ ہو گیا four یہ ہو گیا five تو یہ ہو گیا اس کا مطلب ہے چار چیزوں کو ہم نے دو چار چیزوں چار کے گروپ کو ہم نے دو دو چیزیں ملا کے ہمارے کتنے گروپ بن گئے ہمارے کتنے گروپ بن گئے چھے گروپ تو اس کو ہم اپنی جو پرابٹی ہماری فارمولا ہم دیکھ لیں گے یہ صحیح ہے کہ غلط تو using n c r is equal n factorial divided by r n minus r factorial n کی جگہ 4 ہے that is 4 factorial divided by r کی جگہ 2 ہے n کی جگہ 4 r کی جگہ 2 تو یہاں ہم use کریں گے اس میں 4 n کی جگہ 4 2 factorial تو یہ r کی جگہ 2 ہے 4 minus 2 factorial جو پہلے میں نے پتا ہے وہ ہے 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 factorial 2 factorial into 4 minus 2 2 2 2 2 4 4 4 4 cancel 3 2 2 6 1 6 تو کلیر ہو گئے یہاں بھی 6 ہوا اور یہاں بھی 6 ہوا تو اس طرح سے یہ جو ہے ہم نے بائنامل جو اتھارب ہے اس کو explain کر دیا thanks students